ابھی ہم بات کرتے ہیں جنگِ انین کی انین اصل میں ایک وادی ہے جو مکہ سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پر دو قبیلے رہتے تھے ایک قبیلے کا نام حوازن تھا دوسرے قبیلے کا نام سقیف تھا یہ وہ قبیلے تھے جنہوں نے عمر بھر جنگ کرنے کی مشقی تھی اور وہ جنگی حکمتِ عملی میں اور عملی طور پر میدانِ جنگ میں اتر کر اپنے بہادری کے ہنر دکھانے کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ فتح مکہ کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو دونوں قبیلے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور وہ واقعتاً اپنے ہنر پر ان کو اتنی دسترست تھی کہ وہ واقعی اس کے ماہر تھے لیکن ساتھی ساتھ قریش کی طرح انہیں اسلام کے ساتھ بھی ناپسندید کی تھی وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے دشمنان اسلام ہی ان کو کہا جائے تو بہتر ہوگا بہت سے انہوں نے جب اپنے کچھ خیالات کا اسلام کے خلاف اظہار کیا تو بہت سے دوسرے قبائل بھی ان کے ساتھ مل گئے فتح مکہ کے بعد یہ جو دو قبیلے تھے ان کو خاص طور سے یہ فکر ہوئی کہ یہ بھی کہیں مسلمانوں کے زیر اثر نہ آ جائیں اور اگر جنگ ہوئی تو یہ بھی کہیں ہار نہ جائیں لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے مدینہ کا روح کرنے کے مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بجائے اسلام قبول کرنے کے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ مکہ پر حملہ آور ہوں گے بنو حوازن کا جو لیڈر تھا مالک بن آوف اس کا نام تھا وہ اپنی ہر چیز لے آیا اور اس ویلی میں جسے اوتاس کہتے ہیں وادی اوتاس ویلی اف اوتاس وہاں لاکہ جمع کر دیا اور کیمپ بنا دیا جہاں سے یہ وادی اے ہنین قریب ہی تھی زیادہ دور نہیں تھی وادی اے ہنین کو منتخب نہ کرنے کی بھی اس کے نزدیک یقیناً وجوہات تھی اور چونکہ یہ جنگی حکمت عملی کے ماہر لوگ تھے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا کہ ہنین کے اردگرد میں ہی کیمپ کیا اس فیصلے کے پیچھے بھی بے شمار حقائق اور بہت ساری مسلحتیں پوشیدہ ہیں یہ ان کاموں کے لیے خاص طور سے فن حرب کے لیے اور دا آرٹ آف فائٹنگ دے وار دا ایکسپرٹس اور دے وار ایکسپرٹس 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 مسلحتیں پوشیدہ علیہ علیہ